اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرا چینل ہے آرلین وان پاکستان یہ تمام کمپیٹیٹیو اگزائم جو ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے اور خاص طور پر پی پی ایس ایفی ایس اور اینٹی ایس کے اگزائم کی تیاری کے لیے میں سوال تیار کر رہا ہوں اور اس میں انٹرویو کے بھی سوالات شامل ہیں پہلا سوال جو میرا ہے اسلام آباد بکم کیپیٹیل آف پاکستان اسلام آباد پاکستان کا کیپیٹیل کب بنا یہ بنا ہے انیس سو سٹھ میں اس سے پہلے جو پاکستان کا کیپیٹیل تھا وہ کراچی تھا جو اسلام آباد کا ایریا ہے وہ دو سو بیس کلومیٹر سکویر ہے اور جو فرسٹ کیپیٹیل آف پاکستان کا کراچی فرسٹ کیپیٹیل ہے اور کراچی کا جو ٹوٹل ایریا وہ تین ہزار ساسی کلومیٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ادر معلومات ہے کہ پاکستان نے یو اینو کو کب یو اینو کو کب جوائن کیا تھا تو ستمبر انیس سو سنتالی کو پاکستان نے یو اینو میں شمولیت کی تھی اور جو انڈیا ہے انڈیا نے انیس سو پنتالی میں شمولیت کی تھی اس نے بھی سبتمبر کے مینے میں میرے خیالہ تیس ستمبر انیس سو پنتالی میں اس نے اس میں شمولیت کی تھی اور چوبیس اکتوبر انیس سو پنتالی کو یو اینو بنی تھی اور یو اینو کا سیکرٹری جنرل جو اس وقت ہے وہ انٹینیو مینول ڈی آلیورو گیٹرس ہے اور اس کے بعد یہ میں نے ایک سوال جو معلومات اس میں انٹر کی ہے وہ یہ ہے کہ مدر آف دا نیشن مدر آف دا نیشن کسے کہا جاتا ہے مدر آف دا نیشن فاطمہ جنہ کو کہتے ہیں یہ جو ہے قادعظم کی سب سے چھوٹی بہن تھی اور یہ قطع جولائی تھارہ سو ترانوے میں سندھ کے شاید تھٹھا میں پیدا ہوئی تھی یہ سوال یہ بعض قادع پی پی ایس کی جو سوالات ہوتے ہیں یا انٹرویو میں بھی اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور پی پی ایس ایف پی ایس اینٹی ایس میں پوچھے جاتے ہیں کہ فاطمہ جنہ کے ڈیٹ آف برت کیا ہے تو آپ نے قطع جولائی تھارہ سو ترانوے یاد کرنا ہے اور تھارہ سو ترانوے ان کی ڈیٹ آف برت یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قطع جولائی تھارہ سو ترانوے کو نظر رکھیں کہ تھارہ سو ترانوے میں جو اخوانستان کا بارڈر ہے دیورڈ لینڈ اس کی ڈرا کیا گیا تھا تھارہ سو ترانوے میں اس کے بعد اس طرح کے ساتھ آپ پوائنٹ یاد کر لیں تا کہ آپ کو وہ بھی پوائنٹ یاد رہے اور اس کے بعد اگر سوال کوئی اس طرح کا ڈیٹ آف برت کا معاملے سوال آتے ہیں یہ اکثر بھول جاتی ہیں جلدی بھول جاتی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو پوائنٹ بنا لیں دو پوائنٹ یہ ہوتا ہے وہ دونوں یاد رہتے ہیں ایک سیکوینس جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایک سیکوینس بنا لیتا ہے تو وہ ہمیشہ جو انسان کا کوئی بھی سیکوینس ہے وہ سوال جلدی نہیں بھولتے اور ان کی ڈیٹ آف جو ڈیتھ ہے ان کی ڈیتھ نو جلائی انیس سو ستارٹھ میں ہوئی تھی نو جلائی انیس سو ستارٹھ میں اب ایک سیکوینس اور بن گیا ہے ان کی فاطمہ جناح کی ڈیٹ آف برت اور ڈیٹ آف ڈیتھ کے لحاظ سے کتی جلائی کے مینے میں یہ پیدا ہوئی تھی اور جلائی کے مینے میں یہ وفات پائیے انہوں نے تو نو جلائی انیس سو ستانوے میں یہ فوت ہوئی تھی اور جو ان کا پرفیشن تھا وہ یہ ایک ڈینٹل سرجن تھی اس کے بعد ان کی جو میرے لحاظ سے سب سے بڑی کروانی یہ ہے کہ ان جو انہوں نے قادعظم کی دیکھ بال اور ان کے ساتھ پاکستان بنانے میں دن رات جو انہوں نے کام کیا تھا اسی لحاظ سے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے یہ ان کی بہت بڑی کروانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں علا مقام عطا فرمائے اس کے بعد سملا کانفرنس کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ کب منعقد ہوئی تھی یہ انیس سو پنتالی میں شملا کانفرنس جو ہے یہ منعقد ہوئی تھی تو یہ کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ شملا کانفرنس یہ بہت ریپیٹڈ اور بہت اہم سوال ہے اب کچھ اس کی بریفنگ کے مطلقہ بات کر لیتے ہیں کہ when the war ended August انیس سو پنتالی ویسرائی لارڈ ویول decided to hold a politician کانفرنس to which he invited مسلم league and کانفرنس ریپرزنٹیڈ ریپرزنٹیٹیوز تو یہ آپ شملا جو شملا کانفرنس ہے یہ لارڈ ویول نے منعقد کی تھی یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے منعقد کی تھی اور اس میں انہوں نے تمام پولیٹیشن جو اس کانفرنس میں بلائے تھے مسلم league کے بھی اور کانگریس کے بھی اس کے بعد یہ سوال ہے رونڈ ٹیبل کانفرنس یہ رونڈ ٹیبل جو کانفرنس ہے یہ لندن میں منعقد ہوئی تھی اور یہ تین ہوئی تھی 1930 سے لے کر 1902 تک اب کچھ لندن کے حوالے سے کہ لندن جو ہے یہ انگلینڈ کا capital city اور اس کا سب سے انگلینڈ کا یا یونیٹڈ کینگڈم کا سب سے بڑا شہر ہے رکبے کے لحاظ سے اور یہ دریائے تھومس کے کنارے پر ہے اور اس کا جو ٹوٹل رکبہ ہے وہ 1572 کلومیٹر ہے اگلا سوال مسلم لیگ کے جو پہلے پریزیڈنٹ ہیں وہ کون ہیں جو پہلے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کے وہ آگا خان ہے اس کے بعد عبدالرب نشترہ یہ پہلے جو ہیں یہ عبدالرب نشتر اور اس کے بعد قادعظم کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے پچیس دسمبر تھارہ سو چھتر اور ان کی جو وفات کی ڈیٹ ہے وہ گیارہ سبتمبر انیس سو اٹھالی ہے اب یہ کافی علامہ قبال قادعظم فاطمہ جنہ اور جو بڑے ہیں جیسے سرسید مہان زفر اللہ خان ان کی ڈیٹ آف ورث اور ڈیٹ آف ڈیٹ کے مطلقہ سوالات پی پی ایس میں آتے رہتے ہیں اس لحاظ سے میں نے ان کی اب جو سوال کے ساتھ جن کے نام آتے ہیں ان کے ایک پوائنٹ کی ڈیٹ جو پرسنلٹی ہوتی ہے ہمارے پولیٹشن لیڈر ہیں جو وہ بھی اگزیم اور انٹرویو کے لحاظ سے تیار ہوتی جائیں تو قیادی آزم جو ہیں وہ پچیس دسمبر ٹھارہ سو چھتر میں پیدا ہوئے تھے دسمبر کے مہینے میں اور ستمبر کے مہینے میں ایک سیکوینس ہے اس میں دسمبر اور ستمبر آپ یہ دو مہینے یاد کر لیں اور ائر جو ہے وہ تقریباً آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ دسمبر کے مہینے میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ستمبر کے مہینے میں انہیں وفات پائی ہے اب دسمبر کے کس ریٹ کو پچیس ریٹ جو ہے ٹھارہ سو چھتر میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور اس سے ایک مہینہ جو دو مہینے پیچھے آجیں سبتمبر میں آجیں تو ان کی سبتمبر میں ہوئی ہے وفات ہوئی ہے گیارہ سبتمبر انیس سو اڑھ تالی میں اور ستمبر ہی جو ستمبر ہے جو ستمبر کا مہینہ ہے اس میں ہی پاکستان نے یو این کو جوان کیا تھا انیس سو سنت تالی میں ٹھیک ہے تو سبتمبر جو ہے یہ آپ نے ذہن میں نشین رکھ لیں اور دسمبر اور سبتمبر جو ہے یہ دو مہینے ذہن میں رکھ لیں اور ان کی ڈیٹ یہ اس لئے میں زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں کہ یہ تقریباً آدمی کو بھول جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تین چار مرتبہ اس کی ریویجن کریں گے تو تقریباً آپ جب پیپر فاتھ ہوئی ہے اور یہ کراچی میں دا فرسٹ سیشن آف آل انڈیا مسلم لگ واز ہیلڈ تو پہلے جو اس کے پریزیڈنٹ مسلم لگ کے وہ ساراغہ خان ہے اور اس کا پہلا سیشن کراچی میں ہوا تھا اور یہ ڈاکہ میں بنائی گئی تھی اور یہ تیس دسمبر انیس سو چھے میں بنائی گئی مسلم لگ یہ سوال تقریبا کافی اہم ہے سارسل احمد خان اس کے ہیرو ہیں جو انہوں نے تھیوری دی ہے اس کے بعد تو قادے آزم کو کہا جاتا ہے اور قادے آزم کی جو دیٹ آف برت ہے وہ ہے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر تو ان کی جو ڈیٹ آف ڈیت ہے وہ ہے گیارہ سبتمبر انیس سو اڑتالی ہو بیکیم دا فسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سکندر مرزے ہے ٹھیک ہے جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہے وہ قاد اعظم محمد علی ہیں جو ایوب خان یہ پاکستان کے دوسرے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور انہوں نے مارش اللہ انہیس سو اٹھونجہ میں لگائی تھی اور پاکستان کے پہلے جو وزیر اعظم ہیں جسے سی ایم بولتے ہیں وہ لیاقت علی خان ہیں تو ریڈ کلف ہے ریڈ کلف جو ہے یہ کون تھا پرفیشنل کے لحاظ سے ریڈ کلف نے یہ لوئر تھا اس نے پارٹیشن کی تھی پاکستان اور ہندوستان کی ہماری نیشنل گیم کون سی ہاکی ہے اور زیادہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے ہاکی میں پاکستان ٹیم نے گولڈ میلڈر کب حاصل کیا تھا انیس سو سٹھ میں حاصل کیا تھا روم میں اور آخری جو میرا سوال ہے کون وہ آخری گیم آف کادی آزم کادی آزم کی پہلی جو گیم ہے بلیرڈ اور دا کوسٹ لینڈ اخوانستان جو ہماری اخوانستان کے ساتھ کوسٹ لینڈ نہیں لگتی اس کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے تو بارڈر ہمارا اس کا نام ہے ڈیورڈ لینڈ اور یہ اخوانستان جو لائن ہے یہ اٹھارہ سو ترانوے میں بنائی گئی تھی اور یہ اٹھارہ سو ترانوے سے آپ نے ایک پوائنٹ یاد کرنا جولائی فاطمہ جنہ کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ جولائی کے مہینے میں پیدا ہوئی تھی اٹھارہ سو ترانوے میں اور جولائی کے مہینے میں انیس سو سٹسٹھ میں اور جو لو سی ہے ہماری کنٹرول آف لینڈ اس کی لبائی سات سو بیس کلومیٹر ہے اور اس کے بعد فروری کا جو پانچ فروری ہے انولی وہ کس دن کے نام سے بنایا اس نے بقیدہ کام کب شروع کیا تھا وہ جولائی انیس سو اٹھاری میں یہ جولائی کا مہینہ جو ہے یہ فاطمہ جلہ جو ہیں جولائی کے مہینے میں پیدا ہوئی ہیں اور اس کے بعد جولائی کا مہینہ انیس سو اٹھاری والا اس میں پاکستان کے سٹیٹ بینک ہے وہ اپریشنل ہوئی تھی جولائی انیس سو اٹھاری میں تو پاکستان کی وہ پہلی خاتون بتائیں جو امیسیڈر تھی وہ رانہ لیاقت علی خان کی بیگم تھی اور یہ لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیراعظم ہے اور ان کو شہید ملت بھی کہا جاتا ہے اور انیس سو کونجہ میں تینوں کانفرونس میں انہوں نے شمولیت بھی کی تھی اس کے بعد جو قاد عظم مدلی جناح ہے وہ نراز ہو کر لندن چلے گئے تھے تو اسی دران انہوں نے ان کو منا کر واپس لے کر بھی آئے